نمشکار میں سنیتہ آپ سب کو نئے سال کے بہت 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 دیتے ہوں ہیپی نئی یر آج ہمارے بیوٹی پالر کورس کا بارہوہ دن ہے اس میں ہم بلیچ کے بارے میں پوری جانکاری لیں گے جیسے کہ بلیچ کیا ہوتا ہے بلیچ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں بلیچ کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں بلیچ ہمیں کب کرنا چاہیے اسے کتنے دنوں پر کرنا چاہیے اور بلیچ کرنے سے پہلے اور بعد میں ہمیں کیا کیا سعودھانیاں رکھنی چاہیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلیچ کیا ہوتا ہے بلیچ کا مطلب ہوتا ہے رنگ ارانا ہمارے چہرے پر جو بلیک بال ہوتے ہیں اس کے رنگ کو ہم ارانا کر اپنے سکین کی ٹون سے اسے میچ کرتے ہیں جس سے ہمارا رنگ ساف لگتا ہے اور چہرہ اچھا لگتا دکھتا ہے اب بات کرتے ہیں بلیچ کتنے پرکار کی ہوتی ہے بلیچ دو پرکار کی ہوتی ہے کریم بلیچ اور دوسرا پاورڈر بلیچ کریم بلیچ کا استعمال ہم اپنے چہرے پر لگانے کیلئے کرتے ہیں اور پاورڈر بلیچ کا استعمال ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں کو سندھر بنانے کیلئے کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بلیچ ہمیں کتنے دنوں پر کرنا چاہیے ایسے تو بلیچ کا اثر تین سبتہ تک رہتا ہے اگر آپ کو کہیں جانا ہے یا کوئی پارٹی فنسن ہے تو آپ تین سبتہ پر بلیچ کر سکتے ہیں نہیں تو جنرلی آپ ایک مہینے میں ایک بار ہی بلیچ کریں کیونکہ زیادہ بلیچ کرنے سے بھی اسکین ڈیمیج ہوتی ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ ایک مہینے میں ایک بار ہی بلیچ کریں کافی اچھا رہے گا سب سے ایمپورٹنٹ بات کہ آپ کو بلیچ کب کرنا چاہیے بلیچ کرنے کا سب سے صحیح سمیں ہوتا ہے رات کا سمیں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بلیچ کرنے کے بعد ہمیں دھوپ میں نہیں جانا چاہیے اور ڈائریکٹ آ کے پاس نہیں جانا چاہیے اس لئے جب بھی آپ بلیچ کرتے ہیں اپنے سارے کام کو نپٹال لیں اس کے بعد رات میں بلیچ کریں اور سو جائیں اس سے لگ بک چھ سی آٹھ گھنٹے آپ کی سکین کو ریلیکس ملتا ہے اور بلیچ کا کافی اچھا ریجلٹ آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ رات کے سمیں بلیچ کر کے سو جائیں مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے میں بھی تھوڑا جگٹ پہن کے آتے ہیں اس کے بعد اپنے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو دوستو اب میں کافی ریلیکس فیل کر رہی ہوں تو اپنے ویڈیو کو آگے لے کے چلتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں بلیچ کرتے سمیں اپنے لیے کس ٹائپ کے بلیچ کو چننا چاہیے اگر آپ کی سکین سنسیٹیو ہے تو آپ لیکٹو بلیچ کا استعمال کریں آپ اوکسی بلیچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکین کافی گوری ہے تو آپ سیفرن بلیچ کا استعمال کریں اور جن کی سکین ساونڈ لی ہے وہ پرل بلیچ کا استعمال کریں اور کسی خاص اوکیجن پر آپ گولڈ بلیچ کا استعمال کریں کافی اچھا ریلٹ آئے گا اب بات کرتے ہیں کہ بلیچ کرتے سمیں ہمیں کیا کیا ساؤدھانیاں رکھنی چاہیے سب سے پہلا کہ اگر آپ کوئی بلیچ پہلے استعمال کر چکے ہیں تب تو اسے سیدھے اپنے چہرے پر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بلیچ آپ پہلی بار یوز کر رہے ہیں تو اس کے گھول کو ہمیسہ اپنے کانوں کے پیچھے لگا کر چیک کریں اگر کسی طرح کا اس سے ایچنگ ہوتی ہے جلن ہوتی ہے تو اسے آپ اپنے چہرے پر نہیں لگائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی طرح کی ایچنگ نہیں ہو رہی ہے تب ہی اسے آپ اپنے چہرے پر لگائیں دوسرا بلیچ کرنے سے پہلے کبھی بھی اپنے چہرے کو گرم پانی سے نہیں دھویں اگر آپ کو چہرے کو دھونا بھی ہے تو تھنڈے پانی سے دھویں تیسرا بلیچ کرنے سے پہلے اپنے چہرے کی ڈیپ کلینجن کریں چہرے پر جو بھی میک اپ ہے اسے اچھے سے ساف کریں اس کے بعد ہی بلیچ کریں چوتھا جب بھی آپ بلیچ کرتے ہیں جب بھی بلیچ کریں اس سے آپ کے چہرے اور گردن کا سکین ٹون ایک جیسا دکھے گا اگر آپ صرف چہرے پر بلیچ کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ ساپ دکھے گا اور آپ کی گردن تھوڑن دارک دکھے گی تو جب بھی آپ بلیچ کرتے ہیں تو چہرے کے ساں ساں گردن پر بھی بلیچ کریں کافی اچھا اچھا ریلٹ آتا ہے اگر آپ کے چہرے پر پیمپلس ہے تو وہ اس پر بلیچ نہیں لگائیں اگر اسکین کہیں کٹی ہوئی ہے اس پر بھی بلیچ نہیں لگائیں بلیچ کو آپ کو اپنے آنکھوں اور ہونٹوں پر نہیں لگانا ہے بلیچ کرنے کے بعد آپ سیدھے دھوپ میں نہیں جائیں اور اگر آپ کو جانا ہی پڑتا ہے تو سنسکین لگا کے جائیں اور سابن 24 گھنڈے تک استعمال نہیں کریں بلیچ کرتے سمیں اگر آپ کے چہرے پر جلن ہوتی ہے تو توراں تھنڈے پانی سے اسے دھولیں اب بات کرتے ہیں ہم بلیچ کے فائدے کے بارے میں بلیچ کرنے سے ہمارا چہرہ ساف دیکھتا ہے ہمارے سکین پر جو بھی بلیک ہٹس اور وائٹ شیئڈ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں سن ٹیننگ دور ہوتی ہے جو بھی ہمارے ڈیڈ سکینز ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں سکین کے پورٹس اوپن ہو جاتے ہیں جس سے ہمارا سکین اچھے سے سانس لیتا ہے اور ہمارے سکین گلو کرنے لگتا ہے اور جو بھی داگ دھبے ہوتے ہیں وہ ہلکے ہونے لگتے ہیں اس سے اسکین بھی سوفٹ ہوتی ہے اور ساپ ستری دیکھتی ہے تو اب بات کرتے ہیں بلیچ کے لقصان کے بارے میں بلیچ کے کچھ فائدے ہیں تو کچھ لقصان بھی ہیں زیادہ بلیچ کرنے سے ہماری اسکین پتلی ہونے لگتی ہے ہماری اسکین زیادہ ڈرائی ہونے لگتی ہے اور زیادہ بلیچ کرنے پر اس کا جو کیمیکل ہوتا ہے اس سے اسکین کینسر بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو آپ کوسس کریں کہ کیمکل بھیج کا استعمال نہیں کریں آپ گھریلو بھیج کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے نیمو اور ٹماٹر آپ دو چمچ بیسن میں دہی ڈال کر اس میں دو بون نیمو ڈال کر اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں یا آپ ٹماٹر کے رس کو چہرے پر لگا کر دس منٹ کے بعد دھو دیں اور یا آپ چاہیں تو ابھی سنترے کا سیجن ہے سنترے کے چھلکے کو سکھا لیں اسے پیچ لیں اور اس میں بیسن ملا کر رکھ دیں اور اسے چہرے کو دھویں تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ جرور ڈالیں اور اگلے ویڈیو کیلئے مجھے اجادت دیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر جرور کریں دھنیواد